بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلابوں میں کون ہے سامقون میں حضرتی سہید ایک سامی ہے جس کا نام قرآن میں ہے جازت نام وہ حضرتی سہید سورہ حضرتی سہید کے نام سے باقیدہ تاریخ سے پوچھو راہ حضرتی سہید کی تاریخ بھی یہ بول کر بتائی گئی کہ کعبہ ترنا میں نبی آگے نبی اماع نبی بیشباب نبی نواز پڑھا رہے ہیں پیچھے چار ہی نظر آتے ہیں سوجہ ہی نہیں آپ نے بات سمجھیں ابھی اسلام کی منجات ہے ابھی نماز اول اول شروع ہے ابھی حضور کے ساتھ نمات نہیں بنی سب سے پہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے یہ چاروں ہیں حضرت ایڈی ہیں آمد پکڑ ہیں آئی حفیدہ مبراہ ہیں اور حضرت زید ہیں یہ جواب تھے اور ہمیں گفار آتے ہیں تاریاں اور سیٹھیاں پڑھاتے ہیں رضاہ آتے ہیں لیکن یہ کسی کی پرواہ تو سب سے پہلی جواب پہلے سے بھی پہلی جواب شروع کی جواب اسلام کی تعلید کرنے والی جواب اسلام کو قفت دینے والی جواب اسلام پر قربانی کرنے والی جواب اسلام کے لئے شہید ہونے والی جواب اسلام کے لئے مالدار قربان کرنے والی جواب یہ ہے بس آمد کب نہ لوں بس آمد کب نہ لوں اسلامی کیا اور پھر ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے تو صحابہ اکرام کی جہاں سے قسمیں تین ہوئی صادقون کن سے بہاجرین ہیں بہاجرین سے صادقون ہیں اب بہاجرین میں یہ پہلے پہلے ہیں کون حضرت یعین کون اور کون اور مائی تکیہ یہ ماتی ہے یہ مواجرین ہیں صادقون میں سب سے پہلا درجہ سب سے پہلا درجہ ساہبہ میں کس کا ہے اور پہلے درجہ والوں میں میں نے آپ کو نام دیئے ہیں یہ پہلے درجہ والی بولو نا پہلے درجہ والی چھوٹسٹر درجہ چھوٹسٹر درجہ اور یہ پانچمہ اور دسمہ اور مدرمان فرمان 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 ہو جاتا ہے یہ کیا بات ہے؟ ایک بات دوسری بات ہے دوسرے جامعہ انسان ہیں جناب دوسرے بھائی کے لیے اگر دو بی بی ہیں تو اس بی بی کو اطلاع دے دی عدد کے بعد اس سے مکاہ دیا دو مکان ہیں بی مکان اس کے لیے چھوڑ دیا یہ انسان ہے تہلی قسم مہاجرین دوسری انسان تیسری قسم صاحبہ کی کونسی ہے؟ پتہ جانا جائیے ناں اب تیسری قسم وہ ہے جن لوگوں نے ان دونوں کو مانا اور جانا اور پہچانا اور پہچانا اور پہچان کر مہاجرین اور انسان کی انتباہ کی ہو وَالَّفِينَتَّبَعُمْ بِحْسَابُ اچھے طریقے سے تو پھر یہ اشار ہے بے احسان یہ شخص اچھا اصل میں ان بے احسان بے الگ ہے ان الگ ہے نشتی جائے اچھا طریقے سے مہاجرین اور انسان کی پہلی کی ہو تو تیسرا تکتہ صاحبہ کا بہت ہے بردن لوگوں نے صاحبہ کی صاحبہ کو نلب غلوم کی مہاجرین کی احسان کی اختبار نہیں کی وہ صاحبہ کی لسٹ میں نہیں آتے ہیں یا بول تو صحیح نہ ہو صاحبہ کی لسٹ میں اے ایمان ہے اے ایمان ہے اے ایمان ہم میں ظلم ہیں خُلائی اللہ عمر امن وظلوم صاحبہ کی صاحبہ کی صاحبتنا ہے وہ جو ایمان جائے ہیں وہ جو ایمان لانے کے بعد ظالمان مل کیلئے امن ہے اور وہی انہarem جاتا ہے جو ایمان دانے کے بعد ظالمان بیتے وہ عمل والے وہ ایمان والے وہ ہدایت والے وہ رشت والے وہ سرانت مستثم والے وہ اسلام والے وہ ہدایت جافتہ نہیں ہے وہ ظالم ہے اور ظالم اسلام سے خارج ہوتا ہے یہ شراحقہ نے کیا اب حضرت علی شہر میں خدا کی شام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں بس کی شام نبی بیان کرے اور اس کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی شان میں پورا پران آئے بیانوں کے پورا پران کیسے آئے میں کہاں کرتا ہوں سورہ شورہ پچیس میں پارا پس پر آئی ہے وَإِنَّهُ لَذِّكُرُ اللَّهَ كَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوَفَتُسْعَدُونَ اے مینے مصطفیٰ یہ پورا ذکر یہ پورا قرآن تیرا ہی ذکر ہے یہ پورا قرآن تیری یاد ہے اور تیری قوم کی یاد ہے حضور کی قوم ہے کہ نہیں پھر کوم نہیں آئے حضور کی قوم نہیں آئے اور ہر لحاظ سے پہلے آئے جس وقت آپ گدہ ہوئے آپ یہاں کے نہیں گلتی تھی اب میں یہ قوم رہ پاری صاحب کہ آگے نہیں کھلتی تھی حضور کی آگے گھولتے نہیں تھے حضور کی آگے نہیں کھولتے نہیں حضور کی آگے نہیں کھولتے نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیکنے جاتے تھے سک سے پہلے اس کو جسے رحمت اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور حضور کی قوم اس لینا جاتے تھے کہ جب میری آن کھلے تو ایسے چیلے پر پڑے کہ مجھے یہ انام مل گئے کہ اس آنکھ کو دیکھنے کے بعد وہ میرے چیلے پر آنکھ پڑھنے کے بعد ہر آدمی یہ کہے کہ علی کے چیلے کو دیکھنا عبادت ہے اور وہ صاحبی جو صاحب کن میں ہیں اور وہ صاحبی جو حضور کو ساتھ لے کے اجرت کر رہا ہے اپنی مطن پر بٹھا کر لے کے جا رہا ہے وہ وہ مقر صدیق جسے پیدا حلیفہ کہتے ہیں وہ کبھی حضرت علی کو دیکھے کبھی ادھر دیکھے اور بیٹی کہے صدور کا گھر ہو صدور کا گھر اور ایسا صدیقہ کہے حبا جی کیا لات ہے اے کبھی علی کے چیلے کو دیکھ لو نا کبھی ادھر کبھی ادھر فرمایا تجھے نہیں بتا میں باپ باپ دیکھ کر علی کے چیلے کو اپنی عبادت بھوری کر رہا ہوں حلیف تکبیر عرے رسال یا صدیقہ حلیف ہینڈری یا صدیقہ حلیف غوثیہ سلام قصرو خلاف عجیل عزیزم عبادت ہوں علی کے چیلے پر قصر کرنا سب صاحبہ نے علی کے چیرے پر نظر کی یا نہیں کی ہے یا نہیں لیکن یہ نظر کا تعلق دل سے جس نے دل کی نظر سے علی کے چیرے پر نظر کی وہ ایمان والا ہو گیا وہ ایمان نصیب اور ایمان صاحب آرمان فرمائے کرتے تھے مقشش کے رحمت کے دو گیڑ ہیں کیا بولو نا مقشش کے دو گیڑ ہیں ایک مصطفیٰ کی نظر جس میں پڑھ گئی اور دوسرا جس کی نظر ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کی تیرے پر پڑھ گئی وہ بھی یمی ہو گیا اور وہ بھی جس کی اتنی بڑی شان ہوگا نظر و ایمان علی کے نوادت شاید یہ چیرہ اس قابل ہوا کہ اس پر دیکھنا عبادت ہے کہ اس نے سب سے پہلے آنس ہو لی جس کی رہے مصطفیٰ دیکھا کیا دیکھا دوسری با جس کی رہے مصطفیٰ جس کی رہے مصطفیٰ مدار کے ساتھ دی ہے بلال کے ساتھ دی ہے مقام کے ساتھ دی ہے مدار کے ساتھ دی ہے کون بڑے ساتھ دی ہے اللہ بن عباس کے ساتھ نہیں عباس کے ساتھ نہیں ہے عباس کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہے کہو تو خاص پجھے خاص پجھے بول صحیح نہ کوئی خاص پجھے اور ان کے علاوہ کوئی میں کوئی چہرہ غیر اللہ کے آبے ضرور چکا ہے لیکن ہمی کا چہرہ وہ ہے یہ اللہ کے آبے اس کی جانتی کی آبے چکا نہیں اللہ حضور نے فرمایا تمہیں جانیت کے اندر تھی جس کا چہرہ اللہ کے آبے چکا اسے ہی تو یہ نام اللہ کا ہے عظیم اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں اللہ کا نام ہے ترشان کے موقع ہو اللہ نے علی کو علی نام بھی کیا اور عظیم بھی کیا بسم اللہ اب شان اللہ کی آنی ہے کہ وہ vegan کانات ہونے کے لیکن صلzony اللہ کے لی sent رسول ہونے کے لیاص سے بلند بھی ہیں اور رزیم بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں اب ولایت میں علی بلند بھی ہیں اور رزیم بھی ہیں بlos اللہ ولایت میں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں سوچا جا سکتا نہیں جب اید اتحیر ہے وہ بھی موجود ہیں لیکن علی فاطمہ حسن اور حسین آتے ہیں لب ایت مبتا آتی ہے تو صحابہ اکرام مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پر کہ کل پاسی رسول اللہ ممنہ نے آکے کل پاسی فرمایا یہ علی قیدو اللہ علیہ وآلہ حسن اور حسین اور پچھنے خود ہو ایک وہاں ہماری مہوں میں سیرزائی مطالعات میں سے مجود تھی گھر ہی اس کا تھا حضور بھی یارہ کرتی کتنے ہیں اور اختلاع کی روایت سے کرم ہیں لیکن جانت ہیں ام سلمانہ نے ان کا غرق ہے کوشش کی چانر میں داخل ہونے کی فرمایا بھائی ہے کیرے لیے یعنی جندر ہے لیکن ان پلکن پاک میں چھٹ آدمی کوئی داخل ہو نہیں ازباد متحداب سے بھی پلکن پاک کا مقام بہت رہا ہے اب یہ حضور نے خود پسند فرمایا کیا بھولو نا وہ تو سلمانہ نے خود پسند فرمایا لیکن ان خلا میں یہ فرمایا خود پسند فرمایا بھولو نا یہ منفصل ہے اگر متصل ہو تمہیں یہ ہوگا کہ مصطفیٰ چاہتی ہے یہ کہ تم ان کی آل بیت قرابتانوں سے مبدت کرو لیکن یہ بات نہیں بات ہی ہے ان کا خدا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے ان اقرابات سے تم مبدت کرو سلمانہ یہ منفصل ہے اب جنا مصطفیٰ کا خدا کی جانے سے ہے جب رابط جاتا ہے تو مصطفیٰ چاہتے ہیں مصطفیٰ کا جانا رب کا اور رب کا جانا مصطفیٰ کا تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ان کے برابر نے صرف زد کے طور پر زد بنا رکھی ہے ان کے پاس دلائیں کوئی بھی نہیں اور آل بیت کے ساتھ بوس کرے گا تو کون منافق منافق محبت رکھے گا دو اور صرف محبت بھی نہیں مغدد اور اس کی مثال ایسے ہے مچھلے کو پانی سے جدا کر دو تو زندہ نباس سے ضرورت کو جدا کر دو ایمان سے ضرورت کو اگر ایمان سے محبت کو اگر ایمان سے محبت کو اگر ایمان سے محبت کر دو ہم ضرور پڑھتے ہیں اور سید جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نماز میں تکو پڑھتے ہیں اور اگر سید سویا ہو اگر سید سویا ہو سید سویا ہو یا سید لیٹری میں بیٹھا ہو نہیں نہیں بات سمت کے کرو اس لئے کی بات نہیں ہے تو ہم اس پر پڑھیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہیں پڑھیں گے کی نہیں اور اگر کوئی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ 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 تو نماز ہو جائے گی نہیں جن کی اتنی بڑی شان ہے انہیں ہی پہلے پھر حسن اور حسین ہیں اور قرآن یہ دعا ہی لیتا ہے کہ ایک حضور کا بھائی ہے اور دو حضور کے بیٹے آپ سو رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بیٹے ساتھ نہیں کر سکتا آپ کوئی جو بیٹے تھے ڈائن تین سال کے عمر میں رقصت ہو گئے اور حسن حسین کو نہ دعا بنا اور بنا بنا کے مبائنہ میں بیٹا فرمایا اب نہ اور مطابلے کے لیے قبائلے کے لیے حضور ان کو لے رہنگے اور بایا بھائی اندرہ ایک ہی ہے نام اس کا بہترین میں دو ہی ہے ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے